دوستو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو کا تھملیل تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا ڈیزائن کرنے والے ہیں اسے ڈیزائن کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑتی ہے پکسل لیپ کی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلیے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے اس کا انڈر فیش آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر یہ جو نیو ٹیکس ہے اس پر کلک کر کے آپ کو یہاں پر جو ڈیلٹ والا آپشن ہے اس پر آپ ک جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کلک کر کے یہاں پر چلے جانا ہوگا آپ کو ایل بم میں دوستو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں میں جو پی این جی اس میں یوز کرنے والا ہوں سب کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے ان کو پہلے تو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد یہ پروسس آپ پورا کریں تو چلیے یہاں سے ہم وہ پی این جی لے لیتے ہیں تو یہاں سے آپ دے سکتے کچھ اس طریقے کی یہ پی این جی ہے دوستو اس کا سارا کا سارا مٹیریل جو الگ الگ اس میں لکھا ہوا ہے اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سارے کی ساری پی این جی ہم ان کو ملا کر کے اس طریقے سے بنا لیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں صرف اس میں پندرہ آگست اور اپنا فوٹو ایڈ کرنا رہتا ہے اس کے لئے یہ جو پلس والا آئیکن ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جو فروم گیلری ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا تو اس طریقے سے آپ اپنے موبیل کی لیبریجی میں پھر سے آجاتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے اپنے ایک فوٹو کو پی این جی بنانے کی دوستو کس طریقے سے بناتے ہیں بہت ہی آسان پروسس ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کلک کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے دیکھ کر آپ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ پائیں گے اور اپنا جو ہے وہ فوٹو پی این جی بنا پائیں گے صرف دو تین سیکنڈ میں آپ کو آپ کی فوٹو کی پی این جی بنا کر کے وہ ایپ دے دیتا ہے تو اس طریقے سے ہم یہاں سے اپنی ایک فوٹو لے لیتے ہیں جو کہ ہ ہماری پی این جی ہو تو دوستو یہ پی این جی ایک ہمارے پاس میں ہے اس طریقے کی ہم لے لیں گے اور اس کو یہاں پر ہم اس کو رکھنے والے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم یہاں پر سیٹ کر دیں گے اب آپ کو کیا کر دینا ہوگا یہاں پر پھر سے پلس والے ایکن پر کلک کر کے اس میں دوسری پی این جی لے لینی ہے جو کہ ہم نے گول دائرے کی حساب سے بنائی ہے اس کو ہم یہاں پر لے لیں گے اس طریقے سے اور اس کو یہاں پر اتنا ہی بڑا ہم اس کو بھی سیٹ کر دیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسان طریقے سے یہ یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے اب آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اور یہاں سے جو ٹراسپیرنٹ ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ ٹراسپیرنٹ ہو جاتا ہے اب آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہوگا اس والے آئیکن پر اس کے بعد یہاں سے جو سویسی میج ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو ڈیفولٹ ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد سب سے نیچے ہے الٹرا اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے ہے سیوٹو گیلی اس پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیوٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ گیلری میں سیوٹ ہو چکا ہے اب آپ اس کو کیا کریں گے یہاں سے اس طریقے سے بیک اس کو ہٹا دیں گے دوبارہ سے آپ پھر سے اسی کو پکسل لیپ کو اوپن کریں گے اسی طریقے سے اور یہاں پر کلک کر کے جو پلس والا آئیکن ہے کلک کر کے فروم گیلری میں جا کر کے جو فوٹو ہم نے ابھی بنایا ہے اس کو ہم پھر سے اس طریقے سے ایڈ کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ سکرین پر آ جائے گا اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اب اس میں پہلے تو ہم پندرہ اگست ڈال لیتے ہیں اس کی لئے جو پلس والا آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے جو ٹیک سے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اور یہاں سے آ جائے گا نیو ٹیک سے اس پر آپ کو دو مرتبہ کلک کر دینا ہوگا اس طریقے سے اور یہاں پر آپ کو ڈال لینا ہوگا پندرہ اگست اس طریقے سے اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اب اس کا فونٹ ہم چینج کر دیں گے اس کے لئے یہاں پر یہ جو اے والا آپشن ہے اس پر کلک کر کے تھوڑا سا اسکرول کرنے پر یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اے بی فونٹ یہ والا آپشن آپ کو میں دکھا دوں یہ والا اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے بہت سارے فونٹ ہیں ان میں سب کوئی بھی فونٹ لے سکتے ہیں کوئی دکھتے ہیں یہ بہت سارے فونٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر ہم اس طریقے سے لے لیں گے اب یہاں سے تھوڑا سا اور اسکرول کرنے پر ہی آپ کو کلر دیکھتا ہے یہ اپشن ہے کلر والا اس پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کلر ہے یہ والا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس میں کلر آ جائے گا اور آپ چاہتے ہیں الگ الگ جیسے کہ پندرہ کا ہم یہ الگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں سے جو اگست ہے اس کا ہم گرین کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہ بھی ہو جاتا ہے اسے ایک انشان پر ہم کلک کر دیں گے تھوڑا سا اور سکرول کریں گے تو ہمیں یہاں پر بیک گراؤنڈ کا ایک اپشن دیکھتا ہے یہ والا اس پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد اس کو انیبل کریں گے تو اس میں بیک گراؤنڈ آ جائے گا اب اس میں بیک گراؤنڈ آپ کوئی بھی لے سکتے جو بھی آپ لینا چاہے اس طریقے سے ہم یہ لے لیتے ہیں اور یہاں پر یہ والا جو اپشن ہے اس کو ہم چھوٹا بڑا اوپر نیچے اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے ہم ان کو کر لیں گے اس کی سیٹنگ آپ جہاں پر بھی رکھنا چاہے وہاں پر آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اسکرول کرنے پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ریزر والا اپشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد اس طریقے سے یہاں پر یہ آئے گا یہ جو جوم والا اپشن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کو آپ جوم کر دیں گے یہاں پر اس طریقے سے اب آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہوگی یہاں پر سیٹنگ اس کو آپ یہاں پر ملا دیں گے اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں بیچ میں اس کے بعد یہ نیچے بھی ایک سیٹنگ آپ کو دیکھ رہی ہو اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس طریقے سے پھر اس کے بعد یہ جو جوم والا اپشن ہیں آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر اس طریقے کی ایک ریمیو کرنے کی سرکل مل جائے گی اس طریقے سے آپ اس کو ریمیو کر دیں گے بہت اچھے طریقے سے جوم کر لے کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا جوم کر کے بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اب اس کی سیٹنگ بہت آرام آرام سے اس کو کٹ کر دیں گے یہاں پر تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہ ہم نے کر دی ہے اب ہم اس کو جوم آٹ کر لیں گے یہی پر آپ کو کلک کر کے جوم آٹ پھر سے کر دینا ہوگا اس کے بعد صحیح کی نشان پر آپ کلک کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کا بن کر کے تیار ہے اب یہاں پر آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے جو ٹرانسپارنٹ ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے اسی طریقے سے آپ کو یہ پھر سے اپنی گیلری میں سیو کر دینا ہوگا یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے سیو ایسی میج پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے جو ڈیفولٹ ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں سے جو سب سے نیچے ایلٹرائز پر کلک کر کے یہاں سے جو سیوٹو گیلری ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو پھر سے یہ آپ کے موبیل کے لیبریری میں جمع ہو جائے گا سیو ہو جائے گا دوستو بس اتنے ہیتا آج کی ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی تو ویڈیو کا آپ کو اچھے لگے تو میں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل پر نہیں آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں ملتے کسی اور ویڈیو میں